بسم اللہ الرحمن الرحیم دین فطرت ہے میں آپ کو چاروں نہیں پڑھوں گی چاروں آپشن نہیں پڑھوں گی جو اس کا آنسر ہے صرف وہی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی نمبر دو پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحارت حصہ ہے اس میں سے چار اپشن دیئے ہیں جس میں صحیح آنسر ہے آپشن بی ایمان کا یعنی تحارت ایمان کا حصہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے دین اسلام میں تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے اگاہ کر دیا گیا ہے آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے قرآن و حدیث کے ذریعے یعنی دین اسلام میں یعنی جو تمام انسان ہیں ان کو بڑی اور چھوٹی باتوں سے قرآن اور حدیث کے ذریعے ان کو اگاہ کیا گیا ہے نمبر چار پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دین کو سمجھا دیا گیا ہے اس کا جواب ہے آپشن بی عملی طور پر پانچوے نمبر پہ ہے تہارت اور پاکیزگی دین کا ہے آپشن اے بنیادی اصول صحیح جواب ہے آپشن اے چھٹے نمبر پہ ہے تہارت کے لگوی معنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تہارت کے لگوی معنی آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے پاک ہونا ساتھوے نمبر پہ ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے آیات ہیں آپشن اے جو ہے صورت المدصر کی یعنی یہ قرآن پاکی صورت المدصر کی آیات میں سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے آٹھوے نمبر پہ ہے عبادت قبول نہیں ہوتی اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی تہارت نہ ہونے کی وجہ سے جب تک انسان صاف اور پاک نہیں ہوتا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی نوے نمبر پہ ہے تہارت میں شامل ہیں کتنی چیزیں شامل ہیں دو چیزیں آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے دسوے نمبر پہ ہے تہارت میں شامل ہیں آپشن سی وضو اور گسل اس کی دو چیزیں جو ہم پہلے پڑھ سکے ہیں کہ تہارت میں دو چیزیں شامل ہیں وہ دو چیزیں یہی ہیں کہ وضو اور گسل نمبر یارہ پہ ہے نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی واجب یا لازمی ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نماز سے پہلے وضو ضروری کرنا چاہیے نمبر بارہ پہ ہے وضو کے وقت جسم کے ہر حصے کو دھونا سنت ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی تین بار یعنی وضو کرتے وقت ہمیں ہمارے جسم کو تین بار دھونا سنت ہے نمبر تیرہ پہ ہے نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے واجب چودوے نمبر پہ ہے گسل میں ڈیش مرتبہ پورے جسم پر بہانہ جسم پر پانی بہانہ بہتر ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی تین بار پندرے نمبر پہ ہے اگر جسم اور لباس پاک نہ ہو تو پہلے کرنا چاہیے اس کا جواب ہے صحیح جواب ہے آپشن سی گسل آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ